بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سرچ میں ایڈ در ایڈ کوکنگ ویڈ نادرہ لکھئے دائریکٹلی میرا چینل آپ کے سامنے آئے گا اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو تھمزب کیجئے تو خوب ہی خستہ قرارے گرمہ گرم آلو کے سموسے بنانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دو گونڈنا ہے یہاں پہ ہم دو کپ میدہ لے رہے ہیں اچھے سے ہم نے اس کو چھان لیا ہے دو سے تین مرتبہ کچھ ایسا ہو تو وہ نکل جائے یہاں پہ ہم چھوٹا چائے کا چمچ ہم نے نمک شامل کیا ہے اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے اس میں زیرہ شامل کیا ہے اب باری ہے اس میں کوکنگ وائل ڈالنے کی چار کھانے کے چمچ بھرکے ہم اس میں کوکنگ وائل ڈالیں گے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے جو سموسے ہیں بہت ہی خستہ اور قرارے بنتے ہیں کرکرے بنتے ہیں اور اس کا ڈو جو ہے بہت اچھا سا رہتا ہے اب ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہم آٹے کو اچھے سے مسل مسل کے آئل کو مکس کر لیں گے تاکہ آئل جتنا بھی آٹے کے اندر مکس ہو جائے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ اس کو مٹھی بنا کر دیکھیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جڑ جائے تو بس یہی اس کی ایکزیکٹ کنڈیشن ہونی چاہیے اس سے ہمارا ڈو بہت ہی اچھا بنے گا تو چلیے اب اس کو ہم گون لیتے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم اس میں شامل کرتے جائیں گے اور گونتے جائیں گے اس ڈو کو بہت زیادہ ہمیں ہارڈ بھی نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی بلکل پتلا رکھنا ہے نرم رکھنا ہے یہ بلکل ایسا ہی ڈو تیار ہوگا جیسے ہم روٹی کا بناتے ہیں تو بس اسی طریقے سے ہم اچھے سے ڈو کو تیار کریں گے تو یہاں پہ ہم نے اچھے سے ڈو کو گون کر اس کو پانچ سات منٹ کیلئے ریلز دینے رکھ دیا ہے یہاں پہ اب ہم اسٹافنگ تیار کر رہے ہیں آلو ہم نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو اور رفلی سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بلکل فائن اس کو میچ نہیں کرنا ہمیں رفلی سی بوائل آلو کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کی اسٹافنگ کے لیے خاص طور پر اسٹافنگ کی یہ بات ہے کہ ہم فروزن سموسے بنا رہے ہیں تو اس اسٹافنگ کو بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھئے گا اس سے کیا ہوگا آپ کے آلو کے سموسے خراب نہیں ہوگے مہینے بھر کے لیے بنا کے اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک پین میں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں ایک بڑے سائز کی ہم نے پیاز لے کے اس کو فائن چوپ کیا ہے بلکل باریک سلائز کر کے پھر اس کی چوپنگ کی ہے اب ہم اس کو سوٹے کر لیں گے ہمیں صرف دارک کلر نہیں کرنا اس کو بلکل فرائے نہیں کرنا صرف ہمیں اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا خوش کرنا ہے کیونکہ یہ ہم فریزنگ سموسے بنا رہے ہیں کافی دنوں کے لیے سٹور کرنے کے لیے تو اس میں ہم پیاز کو جو ہے سوٹے کر کے ڈالیں گے بہت ہی اچھا سا اس سے فلیور آئے گا اور یہاں پہ دیکھیں ساتھ میں ہم نے اس میں ایک بڑا کھانے کا چمچ بھرکے سفیر زیرہ ہم نے شامل کر دیا ہے اور ہم نے یہاں پہ ڈالا ہے تھوڑا سا اجوائن آدھا کھانے کا چمچ تقریباً اس سے گیا ہوگا زیرہ اور اجوائن پیاز کے ساتھ میکسوں کے بڑی زبردستی خوشبو دیتے ہیں اور بہت ہی اچھا سا فلیور بھی آتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی تو لائک ضرور کیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سابت دھنیا جو ہے وہ بھی ڈال دیا ہے ساتھ میں تاکہ یہ بھی اچھا سا روست بھی ہوتا رہے ہلکے ہلکے آج پہ یہ جو ہے سکتا جا رہا ہے بہت ہی زبردستی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے جب پیاز ہماری گلابی ہونا ہلکے ہلکے شروع ہو جائے گی تو ہم مزید چیزیں اس میں شامل کریں گے اب ہم اس میں آلو جو ہم نے رفلی کر کے رکھے ہیں یہ ہم اس میں ڈال رہے اور یہاں پر اب ہمیں ان تمام مسالوں کے ساتھ آلو کو الکے الکے میش کریں گے تھوڑے تھوڑے چنگز بھی رکھیں گے اور کچھ اس کو میش بھی کریں گے تو اس سے بہت اچھا سا ہماری آلو کے بھٹے کی ہماری سٹفنگ تیار ہوگی کوئی ڈرائیڈ مسالے شامل کریں گے لیکن اس طریقے سے پہلے وہ ہلکے ہلکے سے اس کو میش کر لیتے ہیں تاکہ میں نے اسٹارٹ بیس کو میش اس لیے نہیں کیا کہ جو پیاز وغیرہ ہم نے اس میں شامل کیے یہ آلووں کے ساتھ اچھے سے سیٹ ہو جائے حضبِ ضرورت ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں لال مرچ ہم نے لی ہے کٹی ہوئی وہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ اس میں شامل کیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم نے یہاں پہ لیا ہے بھونا کھٹا دھنیا بہت ہی اچھی سی اس سے خوشبو آتی ہے بہت زبردست سا فلیور نکل کے آتا ہے آدھا کھانے کا چمچ ہم اس میں حلدی پاورڈر شامل کر رہے ہیں اس سے ہماری اسٹرپنگ کا جو ہے وہ کلر بھی بڑا پیارا آتا ہے اور فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کریں گے اور آلو کا جو ہے یہ اسٹرپنگ جو بن رہی ہے اس میں سے بڑی پیاری سی مسالوں کے خوشبو آ رہی ہے کچھ کچھے مسالیں ہیں کچھ بھرے مسالیں ہیں تمام چیزیں آلووں کے ساتھ ملکے بڑا زبردست سا فلیور دے رہی ہیں اور اس کو اچھے سے ہم جو ہے بھون رہے ہیں لو فلیم پر اس تمام پروسس کو کریں گے اور یہاں ایک کھانے کا چمچ بھر کے ہم نے اناردانہ جو میں نے تھوڑے پہلے بھگو لیا تھا اچھے سے دھو کے وہ بھی شامل کر دیا بڑا زبردست سے اس سے بھی ذائقہ آتا ہے تو اب رمضان المبارک کے لیے ہم یہ بڑی ہیلڈی سی چیزیں بنا رہے ہیں تو ہمیں اتمام بھی بڑا اچھا سا کرنا ہے اور آخر میں ہم نے اس میں ہری ملچے اور ہرہ دھنیا بھی شامل کر دیا ہے اور فلیم بھی ہم نے آف کر دیا ہے اب ان تمام چیزوں کا اچھے سے یہاں میکس ہم نے کر لیا اور ہم اس کو جو ہے تھنڈا کرنے رکھ رہے ہیں اسٹرپنگ تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دی ہے جب تک ہم پیڑے وغیرہ بنا لیتے ہیں تاکہ ہمارے آلو کی سٹفنگ بھی تھنڈی ہو جائے گی اور ہم یہ دو کو جو ہے اچھے سے سیڈ کر کے اور یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا اس کا دو ہونا چاہیے بلکل پتلا بھی نہیں ہو نرم بھی نہ ہو بہت زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو اب ہم نے دو کو اچھے سے سیڈ کر لیا اب اس سے ایکوال سائز کی جو ہے پیڑے ہم کٹ کر لیں گے اور اس کے پیڑے بنا لیں گے ایک سائز کی ہم نے چارے پیڑے بنا لیا بھلکے ہاتھ سے ہم اس کو بلکل سیدھا کر لیں گے اور اب تھوڑا سا اوال شیپ میں ہم اس کو بھیل لیں گے بلکل گول روٹی نہیں بھیلیں گے کیونکہ اگر آپ کو پرپیکٹ سمو سے بنانے ہیں بازار جیسے تو دیکھیں اوال شیپ میں اس کو بھیلیں گے اور سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے یعنی ہر پیڑے میں سے ہمیں دو سمو سے بنانے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بڑے سمو سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن فیملیز میں اسی طریقے سے اچھے لگتے ہیں اب ہم اس کو آرام سے بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں اس کی شیپ دینے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے جو ہمارا اوال شیپ کا جو راؤنڈ والا حصہ ہے وہ ہم پیچھے رکھیں گے اور اس کا جو سیڈی سٹریٹ لائن ہے اس پہ ہم ہلکا سا پانی لگا کے اور اس طریقے سے کناروں کو بند کر لیں گے اور اپنی پسند کے مطابق اس میں آپ سٹافنگ بھر لیجئے بہت ہی مزے کا جو ہے یہ آلو کا ہمارا یہ بھرتا سا ہم نے بنایا ہے اس میں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور یاد اکی اچھے سے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہمیں سے بھرنا ہے اور اس کے جو بھی ایجز ہیں ہم اس کو اچھے سے پانی لگا کے اور دیکھیں کتنی آسانی سے جو ہے وہ یہ سموسہ جو ہے ہم نے بلکل بازار جیسا منٹوں میں یہ تیار کر لیا کیا شاندار سا اس کا لوک آ رہا یہ دیکھیں صرف یہ باتیں ہوتی ہیں شوق کہ اگر آپ کو شوق ہے تو آپ تمام کام جو ہے آرام سے اپنے گھر میں کر سکتے ہیں ہمیں سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہوتی ہے بچے بھی چاہیں تو ان کاموں کو کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں دو کپ میدر سے ہم نے یہ تیرہ چودہ سموسے بنائے ہیں اور کیا خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہے ہیں بہت زیادہ ہارڈ اس میں ورکنگ نہیں کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود کیا شاندار سے ماشاءاللہ بنے ہیں تو چلیے آپ ان کو فرائے کرتے ہیں فرائے بھی کس طریقہ سے کریں گے کہ آپ کا آئل کم استعمال ہو یہاں دیکھیں آئل کو ہم نے بہت ہی زارہ گرم نہیں کیا صرف اتنا سے ہم نے ہلکہ گرم کیا ہے کہ یہ ہلکے ہلکے سے بابلز آئیں کیونکہ اگر ہم زیادہ تیز آئل میں ڈالیں گے تو یہ اوپر سے اچھے سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے کچھے ہوں گے اور اگر ہم بلکل تھنڈے میں ڈالیں گے تو یہ سارا آئل جو ہے ساموسے پی جائیں گے بس یہی ٹیکنیک کو دماغ میں رکھتے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریزلٹ چیزوں کے اچھے آتے ہیں آئل کو بہت زیادہ ہمیں پری ہیٹ نہیں کرنا اور لو پلیم پہ سٹارٹنگ میں ہم ساموسوں کو فرائے کریں گے اور جب یہ اچھے سے کلر آنے لگے گا تو لاسٹ میں ہم تھوڑی سی فلیم جو ہے بڑھائیں گے یہاں دیکھیں تین سے چار منٹ لگیں کتنا پیارا شاندار سا سنیری سا کلر آ گیا ہے اور بلکل بازار جیسے ساموسے اور ذائقے میں ہیلڈی یہ بہت ہیں ہم نے ساموسے بنائے ہیں تمام سٹیپس کو اچھے سے فالو کر کے یہ دیکھیں کیا شاندار ماشاءاللہ سے رمضان کے لیے بڑی زبردستی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے مجھے یقین ہے یہ ساموسی کی ریسیپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ اپنے تمام فیملی پرینڈز میں شیئر کریں گے تاکہ آپ جب ان کے مہمان بنیں تو وہ آپ کو کھلائیں مزے مزے کے ساموسے بنا کے گھر میں تو انشاءاللہ ایسی ریسیپیز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے رمضان ریسیپیز ٹیٹ پٹے پکوان کے لیے آپ کوکنگ ویڈ نادرہ کو ساتھ ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا ہم پھر لوٹ کر آئیں گے نئینی ریسیپیز کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ